پنجاب میں ریل سٹیٹ والوں کا سارا پیسہ اب تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں لگے گا حکومت نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کمیشن کی اختیارات محدود کر کے اوپر ایک کانسل بنا دی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی کمیشن کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا لیکن اب اس کمیشن کی حصیت صرف رسمی ہے اختیارات مجاوزہ کانسل کے پاس چلے جائیں گے کمیشن کے پاس اب کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کو ریگلرائز کرنے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ اس کا دائرہ کار صرف غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں پر جرمانہ اور سزا کا تائین ہوگا کمیشن کی اختیارات میں حتمی فیصلے سے متعلق کانسل کو اس فارشات بھیجوانا بھی شامل ہے مجاوزہ کانسل کا سربراہ سپریم کورٹ کا ریٹائر جیج ہوگا اور اس کا سیکٹری محکمہ لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پنجاب کا گریڈ 20 یا اس کے اوپر کا افسر ہوگا اس کے علاوہ گریڈ 22 کے دو ریٹائر افسران بھی اس کانسل کے ممبر ہوں گے کانسل کے دائرہ اختیار میں کمیشن کے کام کا جائزہ لینا اور اسے ہدایات جاری کرنا شامل ہے لاہور کی ایک معروف ریال سٹیٹ کمپنی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر لاہور 42 نیوز کو بتایا ہے کہ اس کانسل کو بنائے جانے کا اصل مقصد کچھ افراد کو نوازنا ہے اس کے علاوہ اس کانسل کے مقاصد میں بلدیاتی اور عام انتخابات میں پراپرٹی ڈیلرز کی انویسمنٹ کو حکومتی جماعت کے حق میں چینلائز کرنا بھی شامل ہے موسیقی